اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹوپک کے بارے میں جو کہ پی پی ای سی کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ایسے ایم سی کیوز بنایا جاتے ہیں جس میں سٹوڈنٹ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ جب سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں لائک، ڈیف، ہارڈ آف ہیرنگ، ہیرنگ امپیرمنٹ، ہیرنگ لوز ان سب ٹرمز کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہر ٹرم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کسی اور پہلو سے بنائی گئی ہے اور وہ اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے جس سے آج ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس ڈیفنیشن میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بات کی جا رہی ہے اس کی ڈگری کی کہ مینز ہیرنگ لوز کس ڈگری پہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ شو کیا ہے جس میں کمپلیٹ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا ہیرنگ لوز اس رینج میں آتا ہے تو آپ کو اس ڈگری کا ہیرنگ لوز ہے مینز اگر آپ کی 15 ڈی بی تک آتا ہے it means you have normal ہیرنگ سلائٹ ہیرنگ لوز 16 to 25 ڈی بی mild ہیرنگ لوز 26 to 40 ڈی بی moderate ہیرنگ لوز 41 to 55 ڈی بی moderately swear 55 to 71 ڈی بی and swear 71 to 90 ڈی بی and جو 90 پلس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرفاند ہیرنگ لوز کے ساتھ اب جب ہم audiometry کرتے ہیں تو جو ہمارا result ہوتا ہے وہ اس طرح ڈی بیز میں show ہوتا ہے اس ڈی بی کو ہم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کو اس ڈیگری کا ہیرنگ لوز ہے mild ہیرنگ لوز بہت کم ہوتا ہے یہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جب ہم ہیرنگ لگاتے ہیں تو یہ بالکل نورمل انسان کی طرح کام کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں اسی طرح ان کی سیوریٹی بھڑتی جاتی ہے پرفاند ہیرنگ لوز پہ وہ persons آ جاتے ہیں جن کو بالکل بھی سنائی نہیں دیتا اور جو لوگ پرفاند ہیرنگ لوز کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو سنسری نیوریل ہیرنگ لوز ہوتا ہے اب یہ اوڈیو میٹری کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو میں بنا چکی ہوں وہ آپ میرے چینل کو ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ بہت سیمپل سی ڈیفینیشن ہے اگر آپ کسی بھی وجہ سے سن نہیں سکتے آپ کی ہیرنگ ابلیٹی میں قوت سماعت میں کوئی مشکل آ رہی ہے ایٹ مینز آپ ہیرنگ لوز کے ساتھ ہیں نیکسٹ ہیرنگ لوز اب دیکھیں اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ٹائپس آف ہیرنگ لوز کی اب اس میں دیکھیں انہوں نے بتایا ہے اب نورمیلٹی اینی ویر ان دا اوڈیٹری سسٹم کہ آپ کا جو اوڈیٹری سسٹم ہے مینز آوٹر ایئر میڈل ایئر انر ایئر ان یہ جو پارٹس ہوتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں اوڈیٹری سسٹم کہ مینز انہیں تھری پارٹس کے تھو ہم اب کوئی بھی آواز سن سکنے ہیں تو ان میں اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے کوئی بھی خرابی ہے خواہ وہ آوٹر ایئر میں ہے انر ایئر میں ہے میڈل ایئر میں ہے ان تینوں پارٹس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈیمیج ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے آپ آواز سن نہیں سکتے ایٹ مینز ہیرنگ لوز یہ ہیرنگ لوز ڈیفائن کرتا ہے ٹائپس آف ہیرنگ لوز اس میں پروبلم آتی ہے آپ کے آوٹر اور میڈل ایئر میں ایٹ مینز کنڈکٹیو ہیرنگ لوز اور اگر آپ کے پروبلم آتی ہے انہر ایئر میں ایٹ مینز آپ سینسٹی نیورل ہیرنگ لوز اس کے بارے میں بھی میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکی ہوں آپ آئی بیٹن میں جا کے دیکھ لیجئے یا میرے چینل کو ویزٹ کریں اس میں جا کے دیکھیں اس میں کمپلیٹ ویڈیو بن چکی ہے کہ کنڈکٹیو ہیرنگ لوز کس طرح سے ہوتے ہیں اس کے کیا کوزز ہیں اور سینسٹی نیورل ہیرنگ لوز کب لائک کرتا ہے اور اس کے کیا کوزز ہیں تو جو ہیرنگ لوز ٹرم ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف ہیرنگ لوز کی ٹھیک ہے کنڈکٹیو ہیرنگ لوز سینسٹی نیورل ہیرنگ لوز اور مکس ہیرنگ لوز نیکس ہم بات کریں گے ہارڈ آف ہیرنگ ہارڈ آف ہیرنگ پرسن is one whose ہیرنگ is disabled to one extent that make difficult does not preclude the understanding of speech through the ear alone with or without ہیرنگ aid اب اس ڈیفینیشن میں ہمیں کوئی ٹائپ اور کوئی ڈگری نہیں بتائے گے اس ڈیفینیشن میں ہمیں بہت سیمپل طریقے سے بس یہ بتایا گیا ہے آڈ آف ہیرنگ پرسن وہ ہوتا ہے جو ڈیسیبل ہے جو سن نہیں سکتا to some extent یہ مطلب کسی حد تک اس کو سنائی نہیں دیتا اس کو مشکل پیش آتی ہے سننے میں understand کرنے میں speech کو with or without hearing aid hearing aid جب ہم لگاتے ہیں تو ہمیں بہت انچی آواز سنائی دیتی ہے اور جو لوگ hearing laws کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے hearing aid تو hearing aid کی مدد سے اور hearing aid کی مدد کے بغیر انہیں سننے میں مشکل ہوتی ہے لیکن to some extent اس کا مطلب ہے تھوڑی حد تک یہ نہیں ہے کہ وہ بلکل بھی سن ہی نہیں سکتے ان کے لئے کوئی ناممکن بات نہیں ہے اس نے بس یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو مشکل پیش آتی ہے کوئی بھی آواز سننے میں اور اس کو پرسیو کرنے میں اس کو سمجھنے میں اگر یہ بات بتائی جاری ہے اس دیفنیشن میں اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیف اب جو ڈیف پرسن ہے ہم نے ہارڈ آف ڈیرنگ میں دیکھا ہے کہ کسی پرسن کو سننے میں مشکل پیش آتی ہے لیکن اس کی حد بہت زیادہ ہے اس کو انڈرسٹین کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی وہ سن نہیں سکتا ہارڈ آف ہیرنگ میں اس کو مشکل پیش آ رہی تھی لیکن اس کے لئے ناممکن بات نہیں تھی لیکن جو دیف پرسن ہے اس کے لئے یہ ناممکن بات ہے کہ وہ سن سکے ایک بات اس میں اور بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کا ہیرنگ لوس سیونٹی ڈی بی سے ابو ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر کوئی ایسا ٹوپک ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھے کمینٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئیل میک آویڈیو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ